بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل نینٹی ٹو میڈیا نیوز دیکھ رہے ہیں اور آج کی ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ہیں آپ کے سامنے یورپ کے بارے میں بتاتے ہیں یہ بات پانس اکتالیس سال کی ہے یعنی آج سے پندرہ سو سال پہلے جب یورپ کے ٹھیک اسی حصے میں اسمان پر ایک ایسا منظر دیکھا گیا جو آج سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا عجیب شیپ کی کافی گھنے اور کالے بادلوں نے اسمان پر ڈیرہ ڈال دیا تھا اور یہ اتنے گھنے بادل تھے کہ ان کی روشنی کو پوری طرح سے روک دیا گیا تھا پہلے تو یہ سمجھا گیا کہ شاید بادل بارش برسا کر غیب ہو جائیں گے لیکن ایسی سوچنے اور سمجھنے والوں کو کہاں معلوم تھا کہ بادل کچھ ایسا ویسا کرنے والے ہیں جیسے ہمیشہ کے لئے یاد رکھا جائے گا یہ پورا علاقہ اس طور میں اسٹرن رومن ایمپائر یہ پھر بزتین ایمپائر کے کنٹرول میں تھا جہاں کے کیپٹل جو سیٹی ہے اس کو آج استمبول کہا جاتا ہے اور یہ آج یہ عجیب و غریب منظر بھی استمبول میں دیکھا جا رہا تھا کچھ گھنٹے گزرے پھر کچھ اور پھر کئی ہفتے لیکن یہ انوکھے بدل نہ ہی برسے تھے اور نہ ہی اسمان کو چھوڑنے کا نام لے رہے تھے دن بہ دن معاملہ کافی سیریس ہوتا جا رہا تھا اب یہاں تک بات آ پہنچی کہ پچھلے کافی عرصے سے استمبول نے صورت کی شکل تک نہیں دیکھی تھی لیکن یہ کس کو معلوم تھا یہ تو سب ابھی شروعات تھی کیونکہ آگے جو ہونے والا تھا وہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا بڑی مسئیبت آ چکی تھی اس دور میں بھی دس لاکھ سے بھی زیادہ لوگ رہتے تھے اور پچھلے کئی ہفتوں دھندل ہونے کی وجہ سے سائے جو تھے وہ کافی حد تک گہرے ہو چکے تھے لیکن معاملہ تب بھی یہی تک ہی ایسے لگتا تھا کہ لوگوں کے مرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے جی ہاں چلتے پھرتے لوگ بلکل ٹک ٹاک حالت میں کھڑے کھڑے گر جاتے تھے اور پھر کچھ ہی دیر بعد ان کی سانس نکل جاتے تھی یہ معاملہ دیکھ کر درے اور سہمی لوگوں میں افرا تفریح پھیلنا شروع ہو گئی کیونکہ ان کا خیال تھا شاید اب دنیا کے ختم ہونے کا وقت آ چکا ہے اوپر آسمان میں یہ گہرے بادل اور فضا میں ایک عجیب سی فوق اور زمین پر لاشے ختم ہونے کا نام بھی نہیں لے رہے تھی گرمیوں کے موسم میں سخت سردی پڑھنا شروع ہو گئی اور برف باری تنی شدید ہو گئی کہ لوگوں کا فیصلہ تھا کہ نہ تو جانور بچیں گے نہ ہی پرندے اور نہ ہی انسان اس وقت بیزنٹین ایمپائر جس کا نام جسٹینین تھا انہوں نے لوگوں کو پرسکون رہنے کا حکم دیا اور یہ کہا کہ جو لوگ اچھے کام کرتی ہیں ان کو کچھ نہیں ہوگا ایمپائرر کے اس بیانے لوگوں کو مزید بچین کر دیا تھا کیونکہ یہ بیماری نہ تو اچھے کو دیکھ رہی تھی اور نہ ہی برے کو روزانہ ہزار کے تعداد میں لوگ مر رہے تھے جن کو ایک ساتھ ہی بڑی بڑی قبروں میں دفنایا جا رہا تھا اور اب نوبت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ یہاں کھانے پینے کا سمان بھی ختم ہونے لگا تھا بزنٹین ایمپائر کی فوج بیشی تو کافی سٹرونگ مانی جاتی تھی لیکن وہ اس معاملے میں کسی کام کے نہیں تھے کیونکہ ان کا مقابلہ ایسے دشمن سے تھا جو کسی کو بھی نظر نہیں آ رہا تھا یہ پورا خطہ اس عجیب بیماری کے لپیٹ میں تھا آسمان پر گہرے بادل جہاں بھی جا رہے تھے وہاں زمین پر عجیب بیماری پھیل رہی تھی دور دور تک اب اس فرانس اٹلی یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو پورا حصہ تھا اس نے ایسی بیماری میں لپیٹا ہوا تھا کہ کسی کو بھی سمن نہیں آ رہا تھا کہ اس عجیب آسمان بیماری کے اصل وجہ کیا ہے اور وہاں کے لوگوں کے سپاس ایسا کیا ہونے والا ہے اس بات کا یقین کرنے کے سوار کوئی آپشن ہی نہیں تھا کہ اب دنیا کا دی اینڈ ہو چکا ہے اب اس بات پر یقین تب مزید بڑھ گیا جب بیزنٹین ایمپائر خود بھی اس بیماری کا شکار ہو گیا یہ بیماری ہسٹری کا پہلا ریکارڈ پینڈمک ریکارڈ ہے جو آج پیل جی آف جسٹینین کے نام سے جانا جاتا ہے پورے دو سالوں تک چلنے والی انوکھے اسمان بیماری نے اس پورے کونٹینن کو اندزام درم برم کر دیا یہاں تک کہ کچھ علاقے ایسے بھی تھے جہاں پورے دو سالوں تک سورج ہی نہیں نکلا لیکن کسی کو اس میسٹری کی اصل وجہ معلوم نہ پڑی کالے بادلوں کا خوفناک سایا گرمی کے موسم میں برف باری کا پڑھنا فیصلے جانور اور پرندوں کے ساتھ انسان کا بھی مر جانا اس بات کی نشانی تھی کہ یہاں کچھ تو ایسا ضرور ہوا ہے کہ کسی بھی صورت میں نارمل نہیں ہونا پر اب جا کر تقریباً پندرہ سو سالوں گزرنے کے بعد دوہزار تیرہ میں آخر کار سانٹا اور ایکسپرڈ نے خوفناک اسمانی بیمارے کے اصل وجہ کا سراخ لگا لیا کیونکہ لوگوں کی جان لینے والی اس بیمارے کا راز استمبول سے پانچ ہزار کلومیٹر دور گرین لینڈ میں چھپا تھا ایکسپرڈ کی چھوٹی ٹیم ایسٹرن گرین لینڈ پہنچے اور ان کا یہاں آنے کا مین مقصد جو تھا وہ پاس کلیمنٹ پر ریسرچ کرنا تھا گرین لینڈ میں ہر وقت بہت ایکسٹریم ویدر ہوتا تھا یہاں عام حالت میں پرفیشنل ایکومنٹ بلکل میں پاسیبل نہیں تھا جون جولائی میں یہاں کئی کانٹری کا ٹیمپریچر پچاس سینڈ گریڈ مانا چاہتا تھا اس وقت گرین لینڈ کا ٹیمپریچر جو تھا وہ اٹھارہ سینڈ گریڈ تھا گرمی کا موسم گرین لینڈ کیاپس میں بھی نہیں بٹکتا اس کی جو اصل وجہ تھی وہ برف کاملیٹ ہونا پاسیبل نہیں تھا آسمان سے برسنے والی سونو فائل فضاء میں مجود پریکٹیکل کو بھی اپنے ساتھ زمین پڑھ لی آئی تھی یعنی اگر محل میں ڈسٹ ہوگی یہاں برف کے نیچے ایکسپرٹ ڈیٹا ایک لاکھوں سالوں کا ابھی تک محفوظ تھا لیکن ہر سال گرین لینڈ پر جو برف پڑتی تھی پھول لائنز میں ایک دسٹرک کے پر جمع ہو جاتی تھی ایک سال کی جو لائر تھی پانچ سینٹی میٹر موٹی ہوتی تھی یعنی اگر آج سے پندرہ سو سال پہلے کامیابی دیرہ جانا ہوتا تقریباً پچھتر میٹر نیچے موجود سونے کی سیمپس کو باہر نکال کر اس کی لائل ٹیسٹنگ کرانا ضروری تھا ایکسپرٹ نے سامین یہاں ڈریلنگ کا کام شروع کر دیا پچھلے دوہزار سالوں سے پڑھنے والی برف کو باہر نکال دیا گیا نکالے جانے والے سابق جو ٹوٹل اس کی لمبائی تھی ایک سو میٹر سے بھی زیادہ تھی جس میں برف کے وہ اسے بھی شامل تھے جس میں خوفناک بیماری کے وجود گرین لیڈ کے اسمان سے برسے تھے نکلے جانے والے اس آئیس کارڈ الیکٹیکل پرفارم ٹیسٹ کونڈیکٹیوٹی کیا گیا حیرت انگیز دور میں پچاس سالوں سے ساٹھ سال کے درمیان پڑھنے والے جو صرف نتائز سپائک دیکھی گئے یہ سپائک اس بات کی نشانی تھی کہ جس دور میں بیزنٹائن میں دو سالوں تک کالے بادل منڈلانے لگ رہے تھے اس طور میں ایٹماسفیر نے کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ضرور کی تھی سالفرڈ ایکسیڈ ایک بہت بڑا خوفناک ہوتی ہے جو کہ نہ صرف انسانوں کے لئے بلکہ جانوروں اور پرندوں اور پلانٹس کے لئے بھی ہارم فل ہوتی ہے اگلا ٹاسک یہ بھی جانا کہ ایٹماسفیرڈ سالفر وہاں کوئی بھی موجود نہیں یعنی کہ ایکسپائٹ کا ماننا تھا کہ اسمان میں اتنی زیادہ سالفرڈ پارٹیکلر صرف ایک چیز سے پیدا ہو سکتے ہیں اور ہاں وہ جو چیز تھی وہ اب میگا کے ساتھ مل کر زمین پر اور زیادہ پریشر دینے لگ رہی تھی انتہائی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہزاروں میل دور تک اسمانی سے وہ پھیلی ہوئی تھی یہ بات تو کنفرم ہو چکی تھی کہ یورپ میں لاکھوں لوگوں کی موت کا زیمدار ایک خطرناک بلکینو تھا ایک طرف جان لے وال گینس سلپر ایسر تھی یہ بادل برسے گئے تو جیسے تضاب کی بارش ہوگی اور اگر یہ نہیں برسے گئے تو اس کے بادل انسانوں کو سورچی روشنی سے تڑپا دے گی یہ ایک ایسی سچن تھی جس میں انسان ہر موڑ پر تباہی ہوتی ہے پندرہ سو سالوں میں یہ بات جو تھی کنفرم ہو چکی تھی کہ والکینو کے پھڑنے سے ساری تباہی ہو سکتی ہے اور ایکسپرڈ نے بھی اس نتیجہ کمانا تھا گیرہ ہزار کلومیٹر سات سو کلومیٹر دور اس پارے میں ای ایل سیلوینڈر موجود تھا جب یہ لیکن جو اس کے نتیجے میں پڑنے والے نقصان نہ تھے وہ بہت زیادہ سیریس ہو رہے تھے انسانوں کو ان سلپنگ انگیس کی تباہی سے روکا جائے یہ ایک ایسی سیسٹویشن تھی جس میں انسان تباہی کے دہانے پر کھڑا تھا لیکن سمجھ کچھ نہیں آ رہا تھا گیرہ ہزار سات سو کلومیٹر دور سمندر کے اس پار بھی ایک ایسا مقام موجود تھا یہ ایک ایسی وادی موجود تھی یا ایسا پہاڑ تھا جو دکھنے میں تو نارمل لگ رہا تھا لیکن یہ اصل میں والکینک کا پہاڑ تھا جو اس لیے کہ اندر پندرہ سو سال پہلے پھٹنے والے والکینک کے نتیجے میں بنا تھا ناظرین اس وقت دنیا میں کروڑوں لوگ اس والکینک کے سائے تلے رہتی ہیں یہ اس والکینک کس وقت پھٹے گا اس کا جواب سائنس کے پاس نہیں ہے ہمیں صرف یہ معلوم پڑھ چکا ہے کہ والکینک انسانی آبادی سے ہزاروں کلومیٹر دور بھی ہے وہ بھی ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہیں دنیا بھر کے جتنے بھی کلیمیٹ ہیں ریسرچرز ہیں گولیجس پاسٹ ہیں اس میں پھٹنے والے جو والکینک ہیں ان کے نجیچے میں انہوں والے جو نقصان ہیں ابھی تک ریسرچ کر رہے ہیں تاکہ انسانوں کو ان سلیپنگ جینٹس کی تباہی سے بچایا جا سکیں امید ہے 92 میڈیا نیوز کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے اور آپ اپنے پیاروں لوگوں کو پیار بھرے کومنٹس بھی بھیجیں گے شکریہ ملتی ہیں اگلے شاندر ویڈیو کے ساتھ اور سامین اگر آپ کو میری یہ ویڈیو قسند آئی ہے تو آپ اسے ضرور لائک کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا اور اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھے گا اور کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا انشاءاللہ اسے ملاقات ہوتی اگلے ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں